پھر آپ اس کے بعد آپ نے مناہ کے میدان میں قربانی کرنی ہے اور اس قربانی کو بھی نبیوں نے مثال بنایا ہے نبیوں کی سننہ صدا کرنی ہے کہ فلمہ بلغمعہ سایہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھوڑے سے نوجوان لڑکے ہو گئے تو کیا ہوا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے اس لیے نبی کا خواب بھی جھوٹا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی عزت و عصمت کی اس طرح حفاظت کرتا ہے کہ وہی تو ایک طرف انبیاء کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں کہا کہ میں بیٹا خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں فانظر ما ترہا اب حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ تُو میرا بیٹا ہے لہذا تُو میرا حکم مانو کہا کہ تُو ذرا غور کر تُو کیا دیکھتا ہے بیٹے کو حکم دے سکتے تھے کہتے تھے میں نے خواب میں دیکھا ہے اب لیکھ میں تیری قربانی کروں کہا نہیں فانظر ما ترہا بچے کو سوچنے کا اختیار دیتے ہوئے کہا کہ تُو اس پر غور کر کہ تُو اس میں کیا حسمت دیکھتا ہے بیٹے نے کہا کہا جو تجھے کہا ہے اس کے نیچے اپنا سر تسلیم خام کر اور تسلیم و رضا کا پیکر بن اور اس کی رضا طلب کرتے ہوئے تُو جو کچھ تجھے اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے اس پر عمل کر اے میرے باپ یہ تجھے اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے تو تسلیم و رضا کا پیکر بنتے ہوئے میری گردن پر چھوڑی چلا دیں ستہ جدنی کہا کہ اببا جی بات ایسی بھی نہیں ہے کہ جب آپ میرے گردن پر چھوڑی چلائیں گے اور آپ کو تسلیم و رضا کے مقام پر فائز ہوں گے اور میں کوئی حیرت اور جو ہے نا تضبضب کے مقام پر ہوں گا نہیں قبلہ والدِ گرامی جب آپ تسلیم و رضا کے مقام پر فائز ہوں گے تو میں آپ سے پہلے آپ سے زیادہ تسلیم و رضا کے مقام پر فائز ہوتی ہے یہ کہوں گا کہ ستہ جدنی انشاء اللہ اور منت صابرین کہ اے میرے والدِ گرامی آپ مجھے بے شک انقریب ستہ جدنی انقریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے صبر کرنے والوں سے پائیں گے آپ میری گردن پر چھوڑی چلائیں گے میں مشاہدہ ہے حق میں مطلع ہو جاؤں گا میں اللہ کو دیکھتا رہوں گا آپ میری گردن پر چھوڑی چلاتے رہیں اس زمن میں حضرت لنون مصری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہتے ہیں میں آج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا منا کے میدان میں ایک نوجوان بیٹھا ہے نوجوانہ نے اندر جذبے بھی بڑے ہمیں ایک غلط کو مالے پاسے لاک جان تو ادھروں بھی اگے نکر جانے ہیں جس وقت اللہ نے رسلے سے چلانے شروع کر دے ہیں تو اسے بھی سارے نو پچھے چھوڑ جانے ہیں سارزادہ صاحب میں تو انہوں درسان کے اے میرے نال ہے جتنے نوجوان پارٹی ہیں نا جکین جانوں ایک بڑی بے پناہ محبت کرنے آلی پائے تھے اے کئیان بابے نو کٹ گیا جکین جانوں اے آج دس سال ہو گیا نا اے میرے نال شب و روز میرے ساتھی اے دس سال نے اندر میں نے اے آج تک میرے قدمہ نے اندر دردش نہیں آنے ہیں سارزادہ صاحب جس رستے تھے ہی چال رہے ہیں وہ بڑا اکھر آئے اور ان میرے دوست میرے صبح اور شام نے میرے ساتھی میرے نال اتنی محبت کرنے اتنی اتنا ذوق اور شوق رکھنے ان کے ماہ انہیں نے جذبہ آج یہ تکھڑے ہونے کے مجبور کر رہے ہیں حضرت بنون مصری رحمت اللہ علیہ seni انہیں اشار فرمایا کہتے ہیں میں میدان ارفات میں گیا میں نے وہاں پر ایک نوجوان کو دیکھا کہتے ہیں لوگ قربانیوں کر رہے ہیں کوئی ایک قربانی کر رہے ہیں کوئی دو کر رہے ہیں کوئی ساتھ کر رہے ہیں کوئی کتنی قربانیاں کر رہے ہیں وہ نوجوان حیران پریشان ان قربانیوں کو دیکھا لوگ قربانیاں کر رہے ہیں وہ ان قربانیوں کو دیکھا کہتے ہیں میں بھی اب اس کی طرف دیکھنے لگا جڑے اللہ والے ہو جانے ہیں ساری دنیا انہیں ہی طرف دیکھنے ہیں چون جی سازادہ سال وہ کہتے ہیں زنون مصری رحمت اللہ علیہ شاہد بروانتے ہیں میں بھی اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگا اور وہ نوجوان بڑی حتربتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا وہاں ان لوگوں کو قربانی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور شاید اس کے پاس قربان کرنے کے لئے کوئی چیزہ نہ تھا آپ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس نے آتھ اٹھائے اور کہا بارِ خدایہ یہ لوگ جانوروں کی قربانیاں کر رہے ہیں لیکن میں اے میرے قریم رب اپنی جان کی قربانی تیرے آگے پیش کرتا ہوں لوگ جانور قربان کر رہے ہیں میں اپنی جان قربان کرتا ہوں اور حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اشارت فرمایا میں نے دیکھا اس نے اگلی سے اپنی گرگن پر اشارت کیا اور دھڑان سے نیتے گر گیا میں جب صریح جا کے میں نے اسے دیکھا تو اس کی روح پرواز کر گئی تھی یہ قربانی ہے اس کو قربانی کہتے ہیں دوستو سارے لوگ دوسروں کو قربان کرتے ہیں کوئی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے دیکھا کتنا مزا آتا ہے حضرت امام علی مقام نے اپنے بچوں کو قربان کیا اپنے نوجوانوں کو قربان کیا اپنے بھوڑوں کو قربان کیا اپنے بھائیوں کو قربان کیا اور بلاخر اپنی گردن پر یوں کہا کہ انہوں نے بھی آت پھیرا ہوگا کہا یا اللہ اگر تُو سب کو قربان کرنے کے بعد بھی راضی ہے تو پھر میری جان بھی آزر ہے اُن نوجوان نے اپنی جان قربان کر دی اللہ کی رضا اور محبت کی خاطر یہ میں جو میں نے عنوان شروع کیا تھا نا کہ تسلیم و رضا مانگو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اللہ کی رضا مانگتے ہیں اور اللہ کے انعامات مانگتے ہیں اب میں آپ کو وقت کے لحاظ سے اب میں آپ کو مدینہ شریح کی طرف لے جاتا ہوں کیونکہ حج اس وقت تک قبول نہیں ارکان ادا ہو جاتے ہیں ارکان ادا ہو جاتے ہیں لیکن قبولیت کا شرف وہاں سے جا کے ملتا ہے جہاں مغفرتوں کی نویت سنائی جاتی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزْزَلَمُواْ اَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ جب تک تیرے دربار میں نہ آ جائیں مغفرت نہیں ہو سکتی لہذا قابے میں اتنے مقام اور معارف طے کرنے کے بعد آپ کو مدینہ کی خیرات کے ٹپڑے لینے جانا ہی پڑے گا حضرت دیکھو مدینہ میں آپ کو اللہ رب العزت کے معبوب کی محبتیں نظر آئیں گے وہاں آپ یقین چانیے جس طرف بھی نگاہ اٹھا کے دیکھو مدینہ کی گلیاں انوارات و تجلیات علاقیہ سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں گمبت خضرہ تو رحمتوں کا خزینہ ہے ہی مدینہ کے اقناف اور اعتراف بھی رسول اللہ کی رحمتوں کی نویت سناتے ہیں پتہ ہے مدینہ کے درو دیوار بھی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جو رسول اللہ سے محبت کریں تم بھی ان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلا لہو اوحد کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے میدان میں نکلے تو آپ پر اوہد آپ کو نظر آیا اوہد کی پہاڑی کمکی اور رسول اللہ نے اشارت فرمایا فقالہ حاضر جبل رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ یہ پہاڑ ہے جو حب و ناغ یہ ہم سے محبت کرتا ہے پہاڑ پتھروں کا مجموعہ ہے دوستو اوہد کا پہاڑ پتھروں کا مجموعہ ہے لیکن پتھروں کے اندر بھی دل ہوتا ہے قرآن کی آیتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خشیتِ الٰہی سے گر پڑتے ہیں اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے کشمیں جاری ہو جاتے ہیں اس لیے پتھر بھی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اے انسانوں تم ان پتھروں سے افضل ہو تم ان سے بڑھ کے رسول اللہ سے محبت کرو